ناظر پاکستان صحافیوں کے لیے آٹھ فاں خطرناک ترین ملک بن چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی چیز جسس اتر من اللہ کے ہائی کورٹ میں یہ ریمارکس ہیں جمہوریت کا دور ہو یا عامریت کا دور ہو پاکستان میں صحافت نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کیا اسلام علیکم میں ہوں زائدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظر پیکا ایکٹ 2016 پاکستان میں قانون موجود تھا لیکن وزیرا زمنان خان 2016 کے پیکا ایکٹ سے ناکش ہے اور انہوں نے اس میں ترامیم کا فیصلہ کر لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیرا زمنان خان کو اگر پیکا ایکٹ میں کوئی ایسا لگتا تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جس سے صحافت بے لگام ہو چکی ہے تو وزیرا زمنان خان جب اقدار میں آئے تھے 2018 میں تو صحافیوں سے بات کرتے جیسے وزیرا اطلاع فواچودری صاحب ہیں میڈیا سے ڈسکس کرتے کہ ہم ان قانون میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وزیرا زمنان خان کی حکومت ہچکولے کھا رہی ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ رہ گیا ہے تو اب اس میں آڈینس لائے گیا اس میں ترامیم کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ جو صحافی فیک نیوز دے گا اس کو جرمانہ بھی ہوگا پان سال کی سزا بھی ہوگی لیکن فیک نیوز کا کونسپٹ نہیں بتایا گیا سب سے مزے کی بات اس ٹاپک میں یہ ہے کہ فیک نیوز کا کونسپٹ نہیں بتایا گیا کہ فیک نیوز کا کرائیٹڈیا یہ ہوگا جسٹ یہ کہا ہے اداروں پر بات نہیں کرنی ریاست پر بات نہیں کرنی جی ہاں اداروں کا احترام سب صحافیوں کو کیا ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے خاص طور پر عدلیہ فوج یہ ہمارا فخر ہیں ان پر کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے جب ریاست میں ہوتے ہیں تو تنقید بھی ہوتی ہے تاریخ بھی ہوتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں ہی کہ جرام جمران خان کی حکومت کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ پی ٹی ای کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ تنقید برداشت کرنے کا مادہ ان میں بہت کم ہے ان کو لگتا ہے جو جرام جمران خان کے ان کی حکومت کے حق میں بات نہیں ہوتی وہ فیک نیوز ہوتی ہے وہ پاکستانی صحافیوں کا پروپیگینڈا ہوتے ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ صحافت میں کالی بھیڑے موجود ہیں اور کچھ صحافیوں کو ٹیک کیا جاتا ہے تارگٹ کیا جاتے کہ یہ صرف حکومت کے خلاف بولتے ہیں تو کیا آپ نے ساری اس کا کہتے ہیں ایک مہب بلوطنی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوئے ایک عام پاکستانی کو بتا ہی پاکستان سے پیار ہے جتنا وزیرا جمعان خان آپ کو پیار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لئے اچھا کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے صحافی کا بھی جب کلم اٹھتا ہے یہ لب بولتے ہیں تو وہ بھی پاکستانی عوام کا اچھا ہی چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام کے حقوق کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اب پاکستان میں مہنگائی ہے لوگ رو رہے ہیں آپ ذرا روڈ پر نکلیں صرف سوشل میڈیا پر پیٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی آپ جا کے دیکھیں لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں کیا صحافی بیٹھ کر یہ بتائیں کہ ملک میں جھا دودھ کی نہریں چل رہی ہیں وزیرا زمران خان نے بڑا لمبا سوچا ہے بڑا اچھا کام ہونے والا ہے پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے وہ صرف چند صحافی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کا مینسٹری میڈیا یہ نہیں کر سکتا کہ وزیرا زمران خان مہنگائی کو کابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں روس کا کامیاب دورہ کرنے جا رہے ہیں فلان کنٹری میں جا رہے ہیں وزیرا عظم کے دورے کی یہ بیجا بیجا ہے ہینسوم وزیرا عظم ہے وزیرا زمران خان آہم عوام کو روٹی چاہیے دو وقت کی پیٹرول وہ اتنا مہنگا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مجھے بھی اندازہ ہے مہنگائی ہے لیکن اس مہنگائی پر کابو پانے میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں یا تو آپ نے اپنے وزیروں مشیروں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہی لگائی کہ ان کا کیا کام ہے ان کا کام صرف یہ ہے وہ محلے کی عورتوں کی طرح وزیر مشیر آپ کے ٹویٹر پر جواب دینے کے لیے آپ نے رکھیں خاص طور پر شہباز گل کی اگر بات کریں تو شہباز گل تو ہمیشہ بٹی گھوڑی لال لگا مریم نواز کو کہتے ہیں جب ان کے بیٹے کی شادی تھی کبھی کسی صحافی خاتون کو جیسے غریدہ فاروقی کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا رہا اگر بشرا بی بی کے لیے وہ کرائیٹریا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے تو تمام صحافی خواتین کے لیے بھی وہ کرائیٹریا ہونا چاہیے کہ وزیر عزیم نارخان اگر آپ آئے ہیں تبدیلی کا آپ نے نعرہ لگایا ہے وہ صرف بشرا بی بی کے لیے نعرہ نہیں لگایا ہے وہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے لگایا ہے اگر باقی خواتین کی تذہیق کرنا آپ کے قانون میں جائز ہے تو پھر بشرا بی بی کی بھی جائز ہونی چاہیے اگر بشرا بی بی کی کردار کشی کے مضمت کرتے ہیں کرتے رہیں گے نہیں ہونی چاہیے کسی خاتون کو سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہیے لیکن جب آپ کے وزیر مشیر اپنی پرسنل باتوں میں پرسنل ڈرائنگ رونڈ میں عورتوں کو لے کر آتے ہیں تو تب یہ ایکٹ کہا جاتا ہے تب یہ قانون کہا جاتا ہے اور آپ اگر اپنی تقریر کی پرسوں کی بات کر لیں منڈی بھاؤدین میں آپ کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا جہاں آپ نے کہا کہ منڈی بھاؤدین کی عوام نے مجھے خوش کر دیا یہ چور ڈاکو لٹے رے انڈیزل سے تند آ چکی ہے تو یہ الفاظ ایک وزیر اعظم پاکستان کے تھے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے تو مدینہ کی ریاست میں جب زمان کا اور لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے تو اسلام میں بھی ہے کہ زبان کا الفاظ کا چناؤ جو ہے آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا انسان آپ کا گرویدہ ہو جائے مدینہ کی ریاست کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہونی چاہیے تھی لیکن زیرا زمنان خان آپ ہمیشہ بد اخلاق کی طور پر پیش آتے ہیں سوریت اسے کہ آپ ہمیشہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ خبروں کی زینت بنتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں مریم کو نانی کہ آپ اپنی تقاریر میں یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں بلاول صاحبہ کبھی آپ کہتے ہیں یہ آپ کی الفاظ ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے یہ آج بھی وہی الفاظ ہے نہیں لگتا کہ وزیراعظم نان خان پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں آپ کی تقاریر ایسی ہوتی ہیں جیسے کنٹینر پر بیٹھے کسی اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے آپ ابھی بھی وہ سیاست کر رہے ہیں وہی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں کہ جیسے کہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اور حکومت سے گریجز نکالنے کے لیے وہ اچھے ہتکنڈے استعمال کرتا ہے تو آج بھی وزیراعظم نان خان آپ جو ہے وہ کنٹینر والی سیاست سے نہیں نکلے بلکہ اس کنٹینر میں ہی بیٹھے آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو میرے پاس اختیارات ہیں یہ جو قانون ہیں اس کا میں جاتے جاتے جو استعمال کر سکتا ہوں وہ کریں ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں ایکٹ جو آپ لے کے ہیں ایکٹ پیکاک ایکٹ جو کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اس میں بتاتے کیا آپ کو مسئلہ ہے کون سی طرح میم آپ چاہتے ہیں اگر یہ صحافیوں پر لاغو ہوتا ہے تو پھر آپ کے وزیروں مشیروں اور حکومتی لوگوں پر بھی وہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے بھی بہت سارے وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوکریاں ہوں گی روزگار ہوگا باہر سے لوگ پاکستان میں روزگار ڈھونڈنے آئیں گے لیکن وزیرا زمران خان ابھی تو پاکستانیوں کو نہیں ملی باہر سے لوگ کیا آئیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ اکثر آپ کے وزیروں مشیروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے صحافی بہت سارے لوگ نہیں چاہتے وزیرا زمران خان پانچ سال کا عرصہ پورا کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیرا زمران خان پانچ سال کا عرصہ پورا کریں جو بائیس سالہ جدو جہد ہے جب تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا وہ پاکستان میں تبدیلی آج ہے لیکن اب ایک عام عوام ایک عام پاکستانی کا یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ کہتا ہے اس تبدیلی سے ہم تنگ آ چکے ہیں یہ کیسی تبدیلی ہے کہ ہمارے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں جو صحت کارڈ پر اگر آپ کی بات کی جائے صحت کارڈ آپ نے بہت بڑی سہولت دی ہے اب اگر آپ ہسپٹل میں جا کے دیکھیں تو صحت کارڈ پر کوئی سہولت نہیں دی جاری کوئی ہیلپ لائن نہیں اب اگر اس پر کوئی تنقید کرے گا تو آپ کہیں گے حکومت کی اچھی پالوشیوں پر بھی تنقید کرتے ہیں ہم تنقید نہیں کرتے لیکن آپ کا جو ہے کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ تنقید برداشت کرنی چاہیے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو صحافیوں نے ہر حکومت کے ساتھ گزارہ کرنا ہوتا ہے لیکن وزیراعزی منان خان جب اپوزیشن میں تھے تو میڈیا کو کہتے تھے کہ میڈیا ہی وہ ہے جس کی وجہ سے میں وزیراعظم بنا ہوں وزارت عظمہ کی سیٹ پر بیٹھا ہوں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تبدیلی کو لانے میں تو اب میڈیا کو آپ نے ناکو چلے چبوا دی یہ پتہ چل چکے ہیں میڈیا کو تبدیلی آگئی ہے کیونکہ بہت سارے صحافیوں کے بے روزگار ہو چکے ہیں گھروں کے چولے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب یہ پی کا ایکٹ لائے جا رہا ہے صحافیوں کی آواز بند کرانے کے لیے یا پھر آپ فیک نیوز کا کونسیپ دیں کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے اگر فیک نیوز وہ نہیں ہے جو وزیراعظم خان کے خلاف ہو یا پھر آپ کی حکومت کے خلاف ہو جس میں آپ کی بیجا بیجا نہ ہو اس کو فیک نیوز کہتے ہیں تو پھر اس کو فیک نیوز مت کہیے صرف یہ کہیے کہ وہ خبر پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی جس میں وزیراعظم نان خان کی حکومت پر تنقید ہو یہ کہا جائے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان کی گلی گلی میں بینرز لگ چکے ہیں کہ وزیرا زمنان خان مہنگئی ختم نہ ختم کرنے کا شکریہ وزیرا زمنان خان ہمیں بے روزگار کرنے کا شکریہ کبھی ہم بینر دیکھا کرتے تھے لکھا ہوا کرتا تھا کہ سڑت بنانے کا شکریہ ہماری گلی پکی کرانے کا شکریہ لیکن وزیرا زمنان خان یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ بینر لگ چکے ہیں تو آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے میں تھوڑی سی انتقامی کاروائیوں سے آگے ذرا براڈ سوچیے پاکستان کی عوام کا سوچ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں غریب عوام کا سوچتا ہوں لیکن اب نہیں لگتا کہ آپ نہیں سوچتے لگتا ہے کہ آپ کی بھی سوچ صرف اقدار میں آنے تک کی تھی جھوٹے خوابوں سے اور جھوٹے وعدوں تک کا سفر مکمل ہوا جاتا ہے ڈیرھ سال کا عرصہ رہ گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ